بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو گیچن بلوکز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے چکن یخنی پلاو کی ریسپی بہت ہی سمپل بہت ہی ڈیڈیشیس اس یخنی پلاو کا ٹیسٹ دوسرے والے پلاو سے اور بریانے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت ہی سمپل مسالوں سے بنایا ہے اور بہت ہی مزے دار ہے یہ آپ اس کی لک چیک کریں گے کتنا مزے دار ہے دانا دانا اس کا الگ ہے چلیں اس کی تیاری کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی پہلے اس کی یخنی کی تیاری کر لیتے ہیں یخنی بنانے کیلئے میں نے چھوٹی سائز کی کڑائی لے لی ہے اس میں یخنی بناوں گی اس میں ایک گٹھا میں نے لہسن کا ڈال دیا ہے اور ایک پیاس کٹ کر کے ڈال دیا ہے اب ثابت مسالوں میں تین تیز پات میں نے لیے ہیں اور چار پانچ سے چھے میں نے لانگ لیے ہیں یہاں پر اور یہ چھوٹے چھوٹے میرے پاس دارچینی کے ٹکڑے تھے میں نے چار پانچ لیے ہیں یہ سب کچھ میں دھو کر یوز کروں گی اچھا جی دو بڑی لائچی بھی میں نے لے لی ہے اور تین چمچ میں یہاں سانف کے لے رہی ہوں اور تین چمچ یہاں یہ سابت سوکھا دھنیا ہے یہ سب کچھ دھو کر میں اسے کڑاہی میں ڈال دوں گی یہ میں نے ساف کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ میں نے دھو لیا ہے دھو کہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ڈیر لیٹر میں پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں ایک کلو چاول کی بنا رہی ہوں پلاو اور دو چمچ میں نے یہاں پر نمک کے ڈال دیا ہے اسے فلیور فل بنانے کے لیے پہلے میں اسے پکنے رکھ دوں گی تاکہ اس کا اچھی طرح سے اثر اس کا نکل آئے کیونکہ چکن ڈال کے بہت کم ٹائم کے لیے پکاؤں گی کیونکہ چکن پھر جلدی گل جاتا ہے یہاں بائلنگ شروع ہو گئی ہے اب میں اسے تقریباً بیس منٹ پکاؤں گی ڈھک کر لو فلیم پر یہاں یخنی کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں نے اس میں چکن نہیں ڈالا یہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے اسے میں نے واش کر لیا ہے اچھی طرح اور اب میں اس میں چکن ڈال دوں گی اب چکن ڈال کے میں اسے تقریباً دس منٹ پکاؤں گی جس میں یہ چکن گل جائے گا تو یہ میں نے پہلے مسالے ڈال کے اس لیے بنا لیا تھا کہ اچھی یخنی میں اس کا اچھی طرح سے اثر نکل آئے اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں ڈال دی ہیں کیونکہ اس میں میں سرخ مرچ کا استعمال آج بالکل نہیں کروں گی پلاو میں نہیں ہوتا ہے تو میں اسے ذرا تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لیے ہری مرچوں کا یوز کر رہی ہوں اچھا جی یہاں دس منٹ میں نے اسے پکا لیا ہے یہ یخنی کو تو یہ گوشت گل گیا ہے اب اس کی یخنی میں الگ کر لوں گے اور گوشت اس کا الگ کر لیں گے چکن اگر پہلے ڈال لیا جائے تو پھر وہ سارا ٹوٹ بہت جلدی جاتا ہے اور بوٹیاں اچھی نہیں لگتی اس لیے میں نے اسے پہلے اس کا مسالہ بنایا ہے مسالہ کا اچھی طرح اثر نکل آیا تو پھر میں نے اسے چکن کو ایٹ کیا اب اس کی گوشت الگ کر لیں گے اور اس یخنی کو میں باقی چھان لوں گی اچھا اس میں جو تیز پات ہے اور ہری مرچ ہے وہ میں بوٹیوں کے ساتھ ہی رکھ دوں گی یہ بھی جاولوں میں ہم یوز کریں گے اور یہ لہسن جو ہے اسے میں دبا کے اچھی طرح اس کا چھلکہ الگ کر لوں گے اور اس کا لہسن کا پل پلک کر لوں گی یہ بھی ہم یوز کریں گے ضائع کوئی چیز نہیں کریں گے اور یخنی کو ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے اچھا جی کڑھائی میں ادھر میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے آئل کرم ہو جائے تو پھر اس میں کھڑے مسالے ہمیں ایٹ کروں گی میں ابھی پیاز نہیں ڈال رہی ہوں ثابت مسالے ڈالوں گی یہ وہی تیز پاتھ ہیں ایک میں نے اور تیز پاتھ لے لیا ہے اور دو چمچ میں نے زیرے کے لیا ہے تین چھوٹی الائچی ہے ایک چمچ بھر کے میں نے لیا ہے کالی مرچوں کا اور پانچ سے چھے لونگ ہے اور دو بڑی الائچی ہیں یہ سارا کچھ میں نے صاف کر لیا ہے یہ زیرہ میں نے وہی استعمال کر رہی ہوں جو میں نے صاف کر کے رکھا تھا اب مجھے آسانی ہو گئی اس ٹام مجھے دھونا نہیں پڑھائی ہے تو اسے بس ایک یا دو منٹ کے لیے اس میں بھونیں کی زیادہ نہیں جلانا اسے اب اس میں میں نے تین چمچ ادھرہ کا پیس ڈال دیا ہے اور دو چمچ میں نے اس میں لہسن کا پیس ڈال دیا ہے لہسن چوب کیا ہوا ہے میں نے کیوبز پنا کے رکھا ہوا تھا فریزر میں وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اچھا جی اب اس کو دو سے تین منٹ بھولیں گے اور یہ وہی لہسن ہے جو میں نے یخنی سے نکالا ہے اس کا چھلکہ میں نے الگ کر لیا ہے اور یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اس کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ میں نے بیس ہری مرچیں لی ہیں پندرہ سے بیس ہری مرچیں ہیں اور ایک پاؤ دہی ہی ہے ان دونوں چیزوں کو میں گرینڈر میں چکر لگا لوں گی بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا موٹا موٹا رہے گئی ہے ہری مرچیں تو اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اچھا یہاں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس مسالی کو اچھی طرح بھون لیا ہے لہسن اتر کا کچھا پندور ہو گیا ہے تو اب اس میں یہ میں جو پیسٹ بنایا ہے ہری مرچوں کا اور دہی کا وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اور اس کی بہت اچھی سی شکل بن گئی یہ دیکھیں آپ سارا آئل آلک ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ساری وہ بوٹیاں اور جو میں نے نکالا تھا یقنی سے آلک کیا تھا اور تیز بات بھی ہے اور ہری مرچ بھی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اب اسے بہت اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ پانچ سے سات منٹ لگ جائیں گے اسے اچھی طرح سے بھوننے میں تو یہ دیکھیں جیس کا مسالہ یہاں پر اس طرح داندار بن گیا ہے اس اسٹیج تک اسے ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اب یہ یقنی جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ تقریباً ایک بال میں نے ڈالا ہے اور یہ ایک سے کم ہے یعنی پانے دو تقریباً بال میں نے ڈالے ہیں کیونکہ یہ ایک بال تھا چاولوں کا بھر کے تو دو بنتے تھے دو سے میں نے کم ڈالے ہیں پانی کا یہ حساب بالکل ٹھیک رہتا ہے تو اس سے چاول صحیح بیٹھتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں اب اس وقت آپ نمک چیک کر لیجئے اس میں نمک تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے زیادہ تیز بھی نہیں اور کم بھی نہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس سے چیک کر لیجئے نمک جتنا آپ کو صحیح لگے آپ اس میں ایڈ کر لیجئے میں نے دو چمچ اس میں اور ڈالے ہیں دو میں نے یقنی میں ڈالے تھے یہ ایک کلو چاول ہے کرنل چاول ہے اسے میں نے بیس سے پچیس منٹ پہلے پھکو کر رکھ دیا ہے پانی اُبل گیا ہے تو اب میں اس میں سارے چاول ڈال دوں گی اس سٹیج پر بس آپ نمک چیک کر لیجئے کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے نمک ٹیسٹ کرنے کا ٹائم اس میں سارے چاول ڈال کے ایک دو دفعہ میکس کریں گے زیادہ نہیں ہلائیں گے کیونکہ یہ سیلا نہیں ہے تو ٹوٹ سکتے ہیں بس یہ دیکھیں بلکل چاول اس طرح پانی بلکل سیٹ بیٹھتا ہے چاولوں سے آدھا ہنچ پانی اوپر ہونا چاہیے تو وہ صحیح کھلے کھلے چاول بنتے ہیں اس طرح اب جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اسے دم پہ رکھ دوں گے یہ دیکھیں جی سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں یہاں پر اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب اسے دم پہ رکھیں گے ہم جی زیادہ اسے میں اس وقت ہلاتی نہیں ہوں اچھا اب میں تھوڑا سا میں اوائل ڈال کر ایک پیاز میں براؤن کروں گے اس پہ اوپر دھڑکے کے لئے یہ پہلے بھی جائے ہیں تو آپ کر سکتے تھے ہیں لیکن یہ اوپر سے میں ڈالتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑا سا یہ اوائل لیا تھا میں نے اور ایک بڑے سائز کی پیاز تھی یہ تھوڑا سا فوٹ کلر ہے زردے کا کلر یہ میں نے تھوڑا سا کھول کر اس میں سائٹ پہ ڈال دیا ہے اسے کلر اچھا آ جائے گا اور براؤن کیا ہوا پیاز اب اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے پھیلا کے پیاز ڈال دیں گے بہت اچھی شکل بنے گی اس طرح یہ پیاز مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں اینڈ میں ضرور تڑکے پر ڈال دیتی ہوں دم پر چاہیں تو یہ پیاز آپ شروع میں بھی کھڑے مسالے ڈالنے سے پہلے بھی لال کر کے نکال سکتے ہیں براؤن کر کے تو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے یہ تو اب اسے رکھ دیں گے ہم دم پر اور ہری مرچیں ویسے ہی میں ٹیسٹ کے لئے ڈال دیتی ہوں یہ اوپشنل ہے آپ اگر نہ چاہیں تو نہ ڈالیں اب اسے میں تقریباً دس سے بارہ منٹ دم پر رکھ دوں گے لے جی بارہ منٹ بعد میں نے دم کھول دیا ہے تو یہ ہمارے بلکل چاول تیار ہو گئے ہیں بلکل مزیدار سے یہ تیار ہوئے ہیں دیکھیں جیس کی شکل چیک کریں اس کی کھلا کھلا جاول ہیں ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بنے ہیں یہ چلے جی اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک یہ دیکھیں جی ہمارے مزیدار سا یخنی چکن یخنی پلاو تیار ہو گیا ہے آپ اسے دعوتوں پر بھی بنا سکتے ہیں اسے بنائیے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے اب پھر ملوں گی کسی اور نئی ڈش میں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پچو کا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ